بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں اینکر پرسن عمران ریاض خان اور پاکستان مسلم لکاف کے جو لیڈر مونس الہی ہے یعنی کہ پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں ان کے درمیان سوشل میڈیا کی اوپر پچھلے کافی وقت سے ایک لڑائی چال رہی ہے حالانکہ دونوں جو ہے وہ عمران خان کے بڑے سپورٹرز ہیں دونوں کا ایک قسم کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ سیم ہے لیکن پتہ نہیں کوئی وجہ ہے جس وجہ سے ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے جو عمران ریاض خان ہے ان کا ویزا کینسل کروا دیا ہے اور ویزا کینسل کروانے کے بعد مونس الہی نے ایک ٹویڈ کیا اور لکھا ہرڈ سامونز ویزا گوٹ کینسل دو ٹو سٹرانگ لنکس ویٹ کریمینل ایلیمٹس ہی ہیڈ ٹو گو بیک فروم ائرپورٹ یہ مونس الہی نے یہ بات کی اور یہ عمران ریاض خان کے بارے میں تھی یعنی کہ اس بندے نے عمران ریاض خان کا پہلے ویزا کینسل کروایا اور ویزا کینسل کروانے کے بعد اس کے بعد ٹویٹ کیا جس کے جواب میں عمران ریاض خان نے کہا نام لونہ مونس الہی صاحب میرا ویزا کینسل ہوا ہے اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی جرورت پیدا کرو مجھے ان دعوے کی حقیقت تو نہیں بتا لیکن ایک چیز جو میں نے سمجھی ہے اس لڑائی سے وہ یہ ہے کہ پچھلے کافی ٹائم سے جب سے یہ رجیم چینج اپریشن ہوا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ چودریوں کی جو سیاست ہے اس سے کچھ زیادہ متفق نہیں ہے کھل کر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کئی بار عمران ریاض خان یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں جب پرویز الہی یعنی مونس الہی یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور تحریک انصاف کے بارے بڑی بڑی باتیں یہ کرتے تھے تو عمران ریاض خان میرے خیال میں واحد وہ ایسی شخصیت تھی جو کہ عمران خان سے کافی زیادہ لنک ہیں لیکن پھر بھی یہ بات وہ کہتے ہیں اور ان کا ایسا خیال ہے کہ یہ جو چودری ہے یہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور کھل کر یہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں اپنے ویلوگز میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں سننے کے بعد جو مونس الہی ہے وہ جو ہے عمران ریاض خان کے ساتھ اس کا مسئلہ شروع ہو گیا اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ذاتی نویت تک پہنچ چکا ہے ایک بندہ جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے ملک کے اتنے بڑے صافی کی اوپر کہ کریمنل لوگوں کے ساتھ تمہارے بہت زیادہ تعلق آتے اس وجہ سے تمہارا ویزا کینسل ہو گیا ہے یعنی کہ صاف بات ہے کہ لہور ائرپورٹ سے اگر وہ جا رہے تھے تو ادھر سے پنجاب میں ان کی حکومت ہے انہوں نے ہی اس کا ویزا کینسل کروایا ہے عمران ریاض خان نے کچھ اور بھی ٹویٹس کیے انہوں نے کہا مونس الہی نے صلاح کے لیے جس جس کی سفارش کروائی وہ یاد رکھیں آج اپنے اصل مالکوں کے کہنے پر پنگا اس نے خود لیا ہے جنہوں نے ویزا کینسل کروایا انہوں نے اسے ہی تلا دی اور کھیل شروع کرنے کا کہا چلو پھر کھیلتے ہیں چند دن پہلے بھی میرا ایک ویزا رکھایا گیا آج بھی ایک لگا ہوا ویزا کینسل ہوا ہے اسی طرح عرشد بھائی کا دبائی کا ویزا نہ صرف کینسل کروایا گیا بلکہ انہیں دوبارہ ویزا دینے سے بھی رکھا گیا وہی کھیل وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے مہرے تو یہ وہ اب صورتحال ہیں اب دیکھیں یہاں پر بڑی سیریس چیزیں ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے پہلے بھی ویزے کے لیے اپلائے کر چکے ان کا ویزا لگ گیا لیکن بعد میں کینسل کر دیا لیکن اس مرتبہ عمران ریاض خان کا ویزا جو تھا وہ لگ گیا انہوں نے آج جانا تھا شاید کہیں پر برون ملک سفر کے لیے اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہو سکتا عمرے کے لیے جا رہے ہوں ہو سکتا ہے ویسے ہی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جا رہے ہوں کہیں پر تو ان کا ویزا کینسل کروایا گیا اب یہ دیکھیں کتنا بڑا الیگل کام ہے کہ ایک شکت جس کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ہے کوئی اس کے اوپر چارجز نہیں ہے اگر تو مونس الہی کے پاس کوئی چیز عمران ریاض خان کے خلاف ہے اس کو عدالت میں لے جائیں آپ ثابت کریں آپ کی حکومت ہے پرچہ کروا دیں اس کے اوپر لیکن نہ ہی کوئی کیس بنانا اس کے اوپر اور اس طریقے سے اس کو تانگ کرنا صرف اپنی ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے اور ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اس طریقے سے کرنا اس کی فیملی کو ڈسٹرپ آپ کر رہے ہیں وہ جب ائرپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا لگا ہوا ویزا کینسل کروا دیا یا تو آپ اس کا نام ہی ایکسٹ کنٹرولیسٹ میں ڈال دیں ایسی ایل میں نام ہوگا تو کم سے کم ہمیں پتا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ بڑا مجرم ہے اس کو ہم نے ایسی ایل میں ڈال دیا ہے مقدمہ آپ کرواتے نہیں کیونکہ مقدمہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں کیا الزام لگائیں گے جی کیا اس نے کوئی کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے اس کی اساسوں کی تفصیلات مانگیں گے تو آپ اس طریقے سے کر کے ثابت اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں مجھے تو پہلی بات یہ نہیں سمجھاتی دوسری بات آپ جس کاؤز کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں تو عمران ریاض خان جو ہے وہ بھی آپ سے زیادہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے وہ عمران خان کے موقف کی ہمایت کی وجہ سے جیلوں میں گیا ہے اس کے اوپر ٹارچر بھی ہوا ہے تشدود کیا گیا وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں تو اگر آپ عمران خان کے ساتھ دینے والے لوگوں کو ہی اس طریقے سے عذیت دیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی ان لوگوں سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں جو کہ وہ فاق میں بیٹھے ہیں فرق صرف اتنا ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ سائیڈ پہ ہیں لیکن آپ رائٹ سائیڈ پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ہی وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ کر رہے ہیں یا آپ میس یوز اوف پاور کر رہے ہیں اگر آپ کے والد صاحب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیرالہ پنجاب ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ پنجاب کی لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے بلکہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے بلیک میلنگ کر کے دس سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے یہ بات منوائی کہ ہمیں ہمارا وزیرالہ دیا جائے اور اب جب آپ کو دے دیا ہے تو ایک طرف تو آپ عمران خان کو دوکہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استمبلیاں تحلیل نہیں کرنی دوسری طرف آپ جو ہے وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں آپ کی جو بھی ذاتی رنجشیں ہیں آپ بیٹھ کر ان سے بات کریں لیکن آپ پبلک پلیٹ فارم کی اوپر عمران ریاض خان کے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہیں کہ کریمینل لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں تو آپ کو یہ بات ثابت بھی کرنی ہوگی کہ کون سے کریمینل لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں کیونکہ آپ تو حکومت میں ہیں تمام ایجنسیز آپ کے پاس ہیں ادارے آپ کے پاس ہیں تو انویسٹیگیٹ کروائے عمران ریاض خان ظاہر ہے ہمارا کوئی چاچا تایا تو لگتا نہیں کہ جو ہم اس کی حمایت کریں گے جو بھی غلط کام کرے ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ اس کو پکڑیں لیکن نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی ایف آئی آر نہ کوئی چار شیٹ لیکن اس کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں بھائی وہ کون سا بھی منی لانڈر ہے جو کہ اس ملک سے باگ رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم عمران خان صاحب اس بات کا نوٹس لے اور عمران ریاض خان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں مونس الائی کے اس بات کو حل کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی لائکن کو کلی کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ